اسلام علیکم میں جو کہ تھی اور وہاں کا ٹائم تھا تقریباً صبح ساڑھے آٹھ پجے کا تو بس پھر بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ گئی تھی تو ساڑھے آٹھ پجے کا ٹائم تھا اور بیس منٹ پچیس منٹ پہلے ہمیں وہاں پہ پہ پہنچنا تھا تو بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے جناب میں یہاں پہ اٹھی ہوں اٹھتے پھر میں نے فٹا فٹ سپنے لیے ناشتہ بنانا شروع کر دیا ہے تو سرمنی جو ہوتی ہے اس میں وہ صرف اور صرف اوت لیتے ہیں آپ سے اور آپ کو ا دیتے ہیں جو کہ میں آگیا آپ لوگوں کو چل کے دکھاتی ہوں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جسٹ بریٹش پاسپورٹ کے لیے پلائے کرنا ہوتا ہے تو جو لوگ مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو تو پتا ہوگا لیکن جو لوگ کچھ نئے ہیں تو میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ میں یہاں سپاؤس ویزے پہ آئی تھی اور سپاؤس ویزے پہ جو لوگ آتے ہیں وہ ان کے پاس اڑھائی سال کا ویزہ ہوتا ہے میرے پارٹنر جو تھے یعنی کہ میرے ہسپنٹ وہ بریٹش تھے تو میر ہم نے اس ویزے کو ایکسٹینڈ کروایا اور اب الحمدللہ پانچ سال کے بعد ہم ویزے کے لیے ہم نے بریٹش پاسپورٹ کے لیے ہم نے اپلائے کیا تھا تو یہ ایک پروسس اتنا لمبا ہے بتانے میں تو بہت چھوٹا سا لگ رہا ہے آسان سا لگ رہا ہے لیکن اس میں بڑی ٹینشنز ہوتی ہیں کتنی دیر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے اپنا کام شو کرنا پڑتا ہے اور بھی بہت سے جمیلیں ہیں چھوٹے موٹے وکیلوں کی فیصے دینی اور لائرز کے چکر لگ آنے آنا جانا آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بہت سے چھوٹے مسئلے ہیں بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کسی بھی اور کنٹری میں رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ پیپر ورک اس کا کلیر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو مرضی آپ کر لیں جیسے مرضی آپ رہیں جب تک آپ کے پیپر کلیر نہیں ہوتے آپ کو ایک ٹینشنز ہی لگی رہتی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ مجھے آج یہاں پہ میں واپس آ چکی تھی ہوت لینے کے بعد ان انہوں نے اندر جاتے ہی نا فون جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ آف کر دے فون آپ بلکل یوز نہیں کر سکتے تو بس کچھ بھی نہیں خاص ہوا بس انہوں نے آت لیا اور سیٹیفیکیٹ دیتی ہے مجھے یہاں ہم لوگ بس ٹاؤن میں سے واپس آ رہے ہیں بس پہ واپس آ رہے ہیں بڑا اچھا موسم تھا اور آج تو خیر مجھے سب کچھ بڑا اچھا لگ رہا تھا تو میں تو بس یہی کہوں گی یہ جو سارا نتیجہ ہوتا ہے نا کچھ بھی آپ اچیف کرنا چاہتے ہیں اس میں بہ بہت محنت لگتی ہے کوئی بھی کام جو آنا آسانی سے نہیں ہو جاتا پہلے دعائیں کرتے ہیں ہم لوگ کے ہم چلے جائیں جس نے جہاں بھی جس بھی کنٹری میں جانا ہو یا جس کا جو بھی کام ہو پھر اس کے بعد ہم لوگ اگلے پروسس کی طرف شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی جب میں نے یوکی آنا تھا تو بڑی دعائیں سب سے کروائیں اسپیشلی میرے پیرنٹس میرے گرینٹ پیرنٹس تو ان سے میں ہمیشہ کہتی رہتی تھی دعا کریں میں جلدی چلی جاؤں جلدی چلی جاؤں تو بس بھی یہاں پہ آئے اور آج جب میری زندگی میں یہ دن آیا کہ مجھے یہاں کی نیشنلیٹی مل گئی میں یہاں کی سیٹیزن ہو گئی تو اپنے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس بہت یاد آئے جو کہ میرے ساتھ نہیں ہیں اور اس سے بھی زیادہ مجھے اپنے دادا ابو دادی اما بہت زیادہ یاد آئے دادا ابو تو مجھے اتنے شدت سے یاد آئے کہ کاش وہ لوگ ہوتے میری زندگی میں تو میں ان کو بتاتی کہ آج میرے لیے کتنا خاص دین ہے اور یہ سب کچھ آپ لوگ کی دعاوں کے بعد ہوا ہے ورنہ شاید یہ possible نہیں ہو پاتا تو اس کے بعد credit آتا ہے یار یہ سارے جو کام بھی ہوئے ہیں husband کی محنت کو میرے husband نے بہت بلکہ سب کی جو یہاں تک لے آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے husband کی بہت efforts ہوتی ہیں اس میں اب کوئی اتنا آسان نہیں ہے spouse visa پہ کسی کو بھی بلانا اور یہاں پہ اتنے expenses ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ جو ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کا بہت issue ہے تو میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے زیادہ یہ میری جو ہے نا آج میرے husband کو nationality ملی ہے یہ سب کچھ ان کی وجہ سے یہ ان کے کرنے پہ ہی یہ سب کچھ ہوئے ہیں تو بس الحمدللہ سب کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ یہ دن آ گیا شکر الحمدللہ ورنہ بڑے جھمیلوں میں بندہ پڑا رہتا ہے بہت سے لوگوں کے reject بھی ہو جاتے ہیں کبھی کوئی جو ہے نا option ہو جاتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ objections بھی sometime ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ سب کچھ clearly اچھا ہو گیا خیر جناب وہاں سے واپس آئے ہم لوگ تو گھر کی کچھ چیزیں رہتی تھی لینے دینے والی وہ لیں اس کے بعد میں next day کا آپ لوگوں کے ساتھ vlog share کروں گی کیونکہ بالکل اگلی دن میرا birthday بھی تھا تو ہم لوگ نے plan کیا کیوں نہ nationality کو اور birthday کو ایک ساتھ ہی celebrate کیا جائے ویسے تو اب میں اپنے برڈز وغیرہ جوانا اتنی کوئی خوش تیلی کے ساتھ celebrate نہیں کرتی لیکن خیر میری بیٹی کی بہت خواہش تھی کہ ماما کو اس کی برڈے پر special کوئی اچھا سا gift کیا جائے تو یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے جناب ٹریفر سینٹر بوٹس پہ میں نے ایک پرفیوم لینا تھا اپنے لیے اور میری بیٹی چوز کر رہی تھی اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب بچے آپ کے لیے کچھ چوز کرتے ہیں تو سیریسلی میں گھر سے کوئی اور پرفیوم سوچ کی گئی تھی جو میں نے لینا تھا لیکن میری بیٹی نے یہاں پہ کچھ اور چوز کیا جو کہ میں نے لیا ہے میں آگے چل کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور اگر ویلوگ لمبا ہو گیا تو ہو سکتا ہے کل دکھاؤں لیکن یہاں پہ ٹریفر سینٹر اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ہر چیز اتنی پیاری ڈیکوریٹ ہوئی تھی اندر جاتی لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں ہم کہیں اور ہی پہنچ گئے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا تھا ویسے بھی یہ ٹریفر سینٹر میرے بچوں کو بہت پسند ہے مجھے خود بہت اچھا لگتا ہے لیکن جیسا کہ اب کرسمس آ رہے ہیں اور کرسمس کے قریب کے دنوں میں تو یہ اور بھی بہت پیارا لگتا ہے اتنا بڑا ہے اور اتنا خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے ہر طرف اتنی لائٹنگ ہے اتنی گہمہ گہمی ہے نا کہ بس باہر اتنی سردی پڑ رہی ہے اور لندر جاتے ہیں اتنا موسم بلکل چینج لگتا ہے ساری وائبز ہی چینج ہو جاتی ہیں مانچسٹر میں یہ ایک واحد جگہ ہے جس پہ ہمیشہ جا کے ہمیں اچھا لگتا ہے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگ ٹریفر سینٹر جائیں اور مطلب ہم کہیں کہ ہمیں مزا نہیں آیا ہمیں ہمیشہ ہی یہاں بہت اچھا لگتا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرف بہت زیادہ رونک ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جب جاتے ہیں تو اتنی برینڈز ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی دیکھنا ہو کچھ بھی لینا ہو آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی جو چیزیں لینی تھی وہ لیں اور اس کے بعد بس بچوں نے کہا کہ ہم نے کچھ کھانا بھی ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگوں نے کی ایف سی آرڈر کر لیا ہے اور آج کا دن اتنا مزے کا تھا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنے کا اتنا مزا ہا رہا تھا اور بچے میرے بہت خوش ہو رہے تھے کہ آج ہماری ماما بریٹیش ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں اکثر اس بات کا ذکر کیا جاتا تھا کہ سارے جو پاسپورٹ ہیں وہ بریٹیش ہیں بس اس کے اندر ایک پاسپورٹ ہے جو کہ پاکستانی ہے تو آج وہ بھی بریٹیش ہو گیا تھا الحمدللہ تو بس جناب یہی تھا میرا آج کا بلوگ آئی hope کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ